بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم راز کچن میں آج آپ کے ساتھ بینگو سویس رول کی ریسیپی شیئر کروں گی اس کے لیے میں نے 4 ایکز لیے ہیں جو روم ٹیمپریچر کی ہیں تو اس کا جو وائٹ پارٹ ہے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے تو پہلے میں نے ہلکی سپیٹ رکھی ہے ایک بیٹر کی اور اب بڑھا رہی ہوں تو اس کو 5 منٹس تک بیٹ کرنا ہے لگاتار اب پاودر شگر اس میں اٹ کریں گے ایک کپ پاودر شگر ہے تو یہ ڈال کے پھر دوبارہ بیٹ کریں گے یہ دیکھیں بہت اچھا بیٹ کرنا ہے آپ نے بلکل اس طرح سموث ہونا چاہیے اب ایک جوپ ڈالیں گے ون بے ون کر کے ڈالیں گے اور اس کو 5 سیکنڈ تک بیٹ کرتے جائیں گے تھرڈ بھی ڈال دیا ہے 5 سیکنڈ بیٹ کریں گے پھر فورتھ بھی ڈال کے 5 سیکنڈ بیٹ کریں گے اچھی طرح بیٹ کریں گے تو بہت اچھا سپانچ بنے کا اسنس ڈالیں منیلا اسنس ڈال رہی ہوں آپ مینگو ڈالنا چاہتے ہیں تو مینگو ڈال لیں ہارف ٹی سپون ہے اب اس میں ایک کپ مہدہ ہارف ڈالیں گے تو مکس کر لیں گے اچھی طرح اور پھر دوبارہ ہارف چھان کے ڈال دیں گے اس میں اچھی طرح مکس کر لیں کوئی ایر بابلس نہیں بیچ میں رہنے چاہیے آپ اس پہ بٹر پیپر لگا کے آئل لگا رہی ہوں آپ بٹر لگا سکتے کچھ بھی میٹیریل سارا اس پہ ڈال دیں سارا سپریڈ کر دیں اچھی طرح بس اسی طرح سپریڈ کر دیں ایک جیسا ہونا چاہیے اون میں نے پری ہیٹ پہ لگا دیا 5 منٹس کے لیے اور ٹوہنٹر پہ پری ہیٹ کیا تھا وہاں نائنٹی پہ بیک کر رہے ہیں 8 منٹس کے لیے یہ دیکھیں سٹک سے چیک کر لیے اب کوئی درائی نکلی ہے اب اس پہ میرا کھریڈ ڈیپکن مینگو بھی پیل کر لیتے ہیں جتنا بھی مینگو آپ اس پہ شامل کرنا چاہتے ہیں ایک مینگو بہت ہے ترمیانی سائز کا اس کے سلائسز پہلے باریک سے کٹ لیں بس اس طرح آپ اس کی سٹیپس پتلی پتلی سی کٹ لیں بگنرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھوڑا مینگو کا مینگو کا اور کریم بھی کم یوز کریں بس چھوٹے پیسیز آپ نے کرنے ہیں میرے پاس یہ فلاور کٹر ہے تو اس طرح مینگو کے میں فلاورز کٹ رہی ہوں اگر آپ یہ نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں نہیں ہے تو ڈھکن سے بھی آپ شیپ کٹ سکتے ہیں اپنے پسند کی کوئی بھی شیپ کٹ کے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا فلاور کٹ چکے ہیں تو ویٹ ٹاول جو نیپکن یہ اٹھا لیے میں نے اب سائٹوں سے چھوٹے کی مدد سے اب اس کے اوپر سوائنشوں ہم نکال لیتے ہیں جو ہم نے تیار کیا ہوئے شوگر تھوڑی سی ڈسٹ کریں بٹر پیپر رکھیں اس کے اوپر یہ سٹیپس آپ نے گھوڑ سے دیکھنے ہیں بٹر پیپر اٹھا دیں ویٹ نیپکن جو ہے وہ رکھا ہے اب کریم ڈالیں ایک کپ کریم ہے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں میری سویٹ کریم ہے اور اس میں ایسنس ڈالیں ون فورت اگر آپ کی سویٹ کریم نہیں ہے تو ٹو ٹیبل سکون آپ پاوڈر شوگر ایڈ کر لیں اس میں اس پر کریم سپریٹ کر دیں ساری اچھی طرح آپ اس کو پھلا دیں مینگو اس پر سارا ڈال لیں اب یہ سٹیپ آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو فول کرنا ہے اس طرح اور بٹر پیپر جو ہے اس کو ارام ارام سے آپ نے اتار دے جانا ہے یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اس کو بنا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں جب دل چھائے آپ نکالیں اور کھائیں بچوں کو دیں گیسٹ کو سرب کریں کافی دن تک یہ ٹھیک رہتے ہیں فریج میں پس سوفٹ ہاتھ سے آپ نے پرس کرتے جانا ہے اس طرح جلد بازی بلکل نہیں کرنی اب یہ بٹر پیپر جو ہے اس کو ہٹاتے جائیں آرام ارام سے اور ہلکی ہاتھ سے پریس بھی کریں چلیں یہ سٹیپ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے بعد شوگر ڈرس کر دی ہے تاکہ یہ پیپر کے ساتھ چپکے نہ اس کو فریج میں رکھتیں گے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ کریم اس کے اندر ٹھہر جائے یہ دیکھیں آپ بڑا اچھا یہ ٹھہر چکے تو اب آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں اس کی فرنٹ سے تھوڑا سا ہم کٹ لیں گے تاکہ فنشنگ آ جائے ماشاءاللہ بہت زبدست تیار ہو چکے آپ اس کے بعد کریم ڈال لیں آپ کو اگر پسند ہے یہ تو ویسے بھی بہت زبدست ہے شوگر ڈرس کرنے سے تھوڑا سا یہ خوبصورت لگنا شروع ہو جاتا ہے اور فنشنگ آ جاتی ہے مینگو جو فلارز ہم نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں بہت زبدست بنے ہیں آپ اس کو بنائیں اور کھائیں اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ڈالس کچھن کو سبسکرائب ضرور کریں یہ دیکھیں کیسا زبدست تیار ہو چکا ہے شام کی چائے کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کریں اب اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ مان săود مانتہ ملی ڌی بس طور ملی